بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو میر چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لیے چکن کی ایک بہت ہی یونیک سی ریسیپی لے کر آئی ہوں چکن چنکس آپ نے اس کو ریڈی میٹ تو لے کر کھایا ہوگا لیکن اب آپ اس کو گھر پر اس ریسیپی سے بنائیں آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اور سب کو بہت پسند آئیں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں چنکس بنانے کے لیے میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے 1 کیجی یعنی 1 کیلو جو کیمہ ہے وہ بلکل ڈرائے ہو اس میں کوئی کسی طرح کا پانی یا مویسٹر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے دو ادر میڈیم سائز کے انیئنس لیے یعنی پیاس اور ان کو میں نے بلکل فائن چاپ کر لیا ان کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے بعد میں نے لیا ادرک 1 ٹیبل سپون اس کو بھی آپ پیسٹ بنا لیں اس کی یہ اس کے اندر جائے گا 1.5 ٹیبل سپون سبز مرچے ہیں یہ بھی فائن چاپ ہوئی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس جو مرچے ہیں وہ کم تیکھی ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں اگر زیادہ تیکھی ہیں تو آپ کم ڈال لیں اگر زیادہ تیکھی ہیں تو آپ کم ڈال لیں اس کے بعد اس کے اندر جائے گا سالٹ یعنی نمک 1.5 ٹی سپون 1.5 چمچ اس میں نمک ڈالیں گے لیکن وہ بھی آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر اس میں جائے گا ریڈ چلی پاورڈر یعنی لال مرچ کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون ہی اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاورڈر یعنی بلیک پرپر پھر اس میں جائے گا 1.5 ٹی سپون کیومن پاورڈر یعنی زیرہ سفید اس کے بعد اس میں جائے گا درائے کوریینڈر پاورڈر یعنی خوشک دھنیے کا پاورڈر یہ میں نے 2 ٹی سپون لیا یہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد اس میں جائے گا کارن فلور کارن فلور مرچ کیوہ 2 ٹی سپون لیا ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد میں نے 2 بیٹ کے سلائس لئے اور ان کے ہی بھی میں نے کنارے کات لیا ہے مرچ پاستے سکے براونڈ برے آپ پائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس بریڈ کے اندر میں تقریباً 2 ٹیبل سپون ڈالوں گی ملک اور ملک ڈالنے کے بعد اس کو ہم فیو سیکنڈ کے لیے سوک ہونے دیں گے یہ میں نے ایک انڈا لیا یہ بھی اس میں جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے half تی سپون بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر ہے یہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے اگر بیکنگ سوڈا آپ نے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کوارٹر ٹی سپون یوز کریں گے جو ہماری بریڈ تھی وہ فیو سیکنڈ کے بعد سوک ہو چکی ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا سا سپون کے ساتھ یوں توڑ لیں گے بریڈ کے ان پیسز کو دیکھو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا اب اس کو کیمے کے اندر ڈال دیں گے میں نے اس کو میش اس لیے کیا تاکہ کیمے کے اندر یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ان کے اندر کوئی کیمے کے اندر گھٹلی نہ رہے اس سے جو ہمارے یہ چنکس بنیں گے ان کا ٹیکسچر بہت ہی کریمی اور سموتھ بنے گا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل اب ان چیزوں کو ہم ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا مکس کریں گے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے آپ اس میں باقی تمام چیزوں کی کونٹٹی بلکل سیم رکھیں گے صرف نمک اور مرچ ان دو چیزوں کی کونٹٹی آپ اپنی ٹیسٹ کے کورنگ پلس یا مائنس کر سکتے ہیں اب ہم مکسر گرائنڈر میں اس کو ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پیس جائے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر مکس ہو کر ایک بلکل پیسٹ کی فارم میں آ جائے ہم ایک بار میں ہاف کونٹٹی اس کی ڈالیں گے یہ ہم نے اس کو پیس لیا تقریباً ہاف منٹ کے لئے اور اس کی بڑی ہی ایک سموڈ سی پیسٹ تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس میں سے اور باقی جو مٹیریل ہے اس کو بھی اسی طرح سے پیس لیں گے تو چیکن چنگز کا بیٹر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے کوکنگ پروسس کی طرف تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک قدر پلیٹ بڑے سائز کی یا چینی یا شیشے یا ماربل یا پلاسٹک کی کسی اچھے پلاسٹک کی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو مایکروویو میں یوز کرنا ہے تو اس پلیٹ میں جتنا یہ اس کا جو کرو ہے وہ کم ہو اتنا بہتر ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہم فیو ڈروپس آئل کے اور اس کو ہم برش کے ساتھ اس میں لگا لیں گے سارا آئل پھلا لیں گے اچھی طرح آئل لگانے کے بعد اب ہم یہ جو چیکن چنگز کا بیٹر ہے اس کو لیں گے اور اس پلیٹ میں لگائیں گے اس کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس میں اچھی طرح سے ایونلی سپریڈ کریں گے اس کے میکسیمم کناروں تک اور ہم نے اس کی تکنیس رکھنی ہے تقریباً دو سے تین روٹیوں کے برابر ہم اس کی تکنیس رکھیں گے یہ جو چیکن چنگز کی ریسیپی ہے یہ آپ کو کسی بھی چینل پر نہیں ملے گی یہ ہماری ایک سپیشل ریسیپی ہے جس کو کہ آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اور جو میرے نئے ویورز ہیں وہ میرے چینل کو کائنلی سبسکرائب کریں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پھلانا ہے یہ دیکھیں بلکل ایون میں نے اس کو سائٹوں سے بھی ایسے برابر کیا اگر آپ کی جو پلیٹ ہے وہ درمیان سے تھوڑی سی دیپ ہے تو آپ اس کے ایکارڈنگلی جو درمیان میں جو یہ لیئر ہے اس کو تھوڑا سا دیپ کر لیں اور سائٹوں سے تھوڑا انچا کر دیں تاکہ جو تمام ہمارا یہ مٹیریل ہے وہ ایک جیسی تھکنس میں یہاں پر پھیلے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرموسٹ ہاف انچ کے برابر اس کی تھکنس ہے آپ نے اس کو اس طرح سے پوری پلیٹ میں اچھی طرح سے لگا لینا ہے اب یہ جو پلیٹ ہماری ریڈی ہے اس کو ہم بیکنگ اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے بیکنگ اوون تو مایکرو ویو میں بھی ہم اس کو پکا سکتے ہیں میں اس کو آپ کے لیے مایکرو ویو اوون میں ہی بنا رہی ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیکنگ اوون میں بنتا ہے اور مایکرو ویو میں نہیں بنتا تو اس کو ہم مایکرو ویو میں رکھیں گے آم سادہ مایکرو ویو جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کو ہم تقریباً تین منٹ کے لیے اس میں چلائیں گے مایکرو ویو اوون سے نکالنے کے بعد ہم اس کو ایک نائف کی مدد سے تھوڑا سا الگ کریں گے ویسے یہ اتنا زیادہ چپے گا نہیں کیونکہ ہم نے اس کے نیچے آئل لگا رکھا تھا اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ہم نے اس کو مایکرو ویو میں کوک کر کر رکھ لیا ہے اب ہم ایک لیں گے گریل پین اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ سمپل فرائن پین کوئی بھی نون سٹک استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم دالیں گے تھوڑا سا آئل تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو ہم پورے پین میں اچھی طرح سے پھلا دیں گے اس طرح سے اور اس کو تھوڑی دھیر کے لیے ایک منٹ کے لیے پین کو گرم ہونے دیں گے پین گرم ہو چکا ہے اور اب ہم نے یہ جو چنگز کا مٹیریل ہاف کوک کیا تھا آون میں اس کو ہم اس پین میں ڈال دیں گے اس پین میں ڈالنے کے بعد وان تو ٹو منٹس تک ہم اس کو اس میں پکنے دیں گے اور فلیم جو ہے وہ ہم نے میڈیم تو سلو رکھنا ہے فلیم کو ہم نے تیز نہیں کرنا ٹو منٹس ہو گئے ہیں ایک سائیڈ کو بکتے ہوئے اب میں اس کی کروں گی سائیڈ چینج یہ بڑی ایزی لی اس کی سائیڈ چینج ہو جائے گی یہ دیکھئے اس سائیڈ سے اس پہ ایک بڑا پیارہ سا color آ گیا ہے اب ہم اس کو دوسری سائیڈ کو بھی دو م hubion تک پکنے دیں گے دیر سے دو منٹ ہم نے دوسری سیڈ کو پکا لیا ہے اور دوسری سائیڈ کو اب ہم چیک کرتے ہیں دیکھئے دوسری سائیڈ پہ بھی بڑا پیارہ سا color آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں موک دینے کے لیے میں فلیم کے اوپر کوئلے کو گرم ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں تو یہ ریڈی ہے اب ہم اس کی اس طرح سے ایک تیز نائف کے ساتھ اس کو سٹریپس میں کاٹیں گے آپ اپنی مرضی سے ان کا سائز کٹ کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا جیسا بھی آپ رکھنا چاہیں میں آلماس وہی سائز رکھوں گی جو سائز ہمیں ریڈی میٹ چنکس میں ملتا ہے مختلف کمپنیز جو ہیں وہ یہ چنکس بناتی ہیں لیکن آپ یہ چنکس جب گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت اکنومیکل بھی پڑیں گے اور صاف سترے ہوں گے بلکل ہیلڈی ہوں گے اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے ان کے نمک مرچ کو پلاس مائنس کر سکتے ہیں ایک سائٹ سے سٹپس کاٹنے کے بعد اب ہم اس کو دوسری سائیڈ سے کاٹیں گے اور یہ دیکھیں میں ان کو اس طرح سے اس سائز میں کاٹ رہی ہوں میں آپ کو ایک نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ریکٹینگل شیپ میں میں اس کو کاٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو سکوئر بھی کاٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں تمام چنکس کٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایک باول کے اندر نکالیں گے آپ ان کو ایز ایز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا سموک دوں گی تاکہ ان کے اندر ایک بہت ہی پیاری سی بار بی کیوں کی خوشبو آ جائے گی تمام چنکس کو ہم کٹ کے اس کے اندر ڈال لیں گے تمام چنکس میں نے کٹ کر کے رکھ دیا ہیں دیکھیں یہ اتنے سارے ون کے جی کے بنے ہیں اب اس کے اندر ہم دیں گے سموک اس کے لیے سب سے پہلے میں رکھوں گی اس کے اندر ایک المونیوم فائل کا پیس اور اس کے اندر جائے گا ایک دہکتا ہوا کوئلا ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے اوپر آئل اور جیسے ہی اس کے اندر سے دھوانی کرنا شروع ہوگا اس کو ہم کور کر دیں گے کسی پلیٹ کے ساتھ اور تقریباً پانچ منٹ تک ہم اس کو یوں ہی چھوڑیں گے تاکہ جو سموک کی سمیل ہے وہ اچھی طرح سے چنکس کے اندر چلی جائے فور ٹو فائف منٹس کے بعد ہم اس کو کریں گے انکورڈ اس کے اندر سموک بڑی اچھی طرح سے چلا گیا ہے بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اس کو ہم فائل کے ساتھ ہی اس کوئلے کو اس میں سے ریموو کریں گے اور یہ ریڈی ہیں ہمارے چنکس اس سٹیج پر ہم ان کو تھنڈا کر کے کسی کنٹینر میں ڈال کر تو فریز کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں اس کو نکال لیں مایکرو ویو میں گرم کریں اور چنکس ریڈی ہیں تو چلیں ہم اس کو ڈیشوٹ کرتے ہیں تو یہ ریڈی ہے جی چنکس کی زبردستی ریسیپی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ بڑی پیاری لکک آئی ہے خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے بہت زبردست ٹیسٹ بنائے آپ اس کو ٹرائے کریں خوش رہیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ